موسیقی موسیقی شرع کتاب العلم علم کا بیان اگر ہم بخاری شریف میں حدیث کے حوالے سے کتابوں کی ترتیب اور ارینجمنٹ پر ذرا غور کریں تو سب سے پہلے وحی پھر ایمان اور پھر علم سب سے پہلی کتاب کتاب بدل وحی پھر کتاب الایمان اور پھر کتاب الایم گویا ترتیب بھی یہی ہے پہلے انسان کے پاس وحی کی تعلیمات مہچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد ایمان اور پھر وحی کے سلسلے کے ساتھ علم کا اضافہ اس کی تبلیغ اس کی اشارت اور ترسیل اور یوں تکمیل دین تکمیل ایمان ممکن ہوا کوئی ہماری زندگی میں بھی پہلے وحی کی تعلیمات پہنچتی ہے یا ہم نے پہنچانی ہے اس پر ہمارا یا لوگوں کا ایمان اور پھر علم کا اضافہ اس ایمان کی ثابت قدمی اور عمل کا ذریعہ بنتا ہے اللہ ہمیں یہ قڑیاں صحیح طریقے سے جوڑ کر بہترین ایمان اور علم کی توفیق اطاف فرمائے علم کا مطلب ہے جاننا نالج جاننا ٹو نو کسی چیز کی حقیقت کو جاننا اس چیز کی علم کی کیفیت ہے انسان جو علم رکھتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ انسان اپنے ذہن کی استطاعت اور طاقت کے مطابق عالم ہو سکتا ہے بن سکتا ہے علم کے خصول کوشش میں محنت کر کے علمیں اضافہ کر کے کسی علم کا عالم تو بن سکتا ہے لیکن العلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے علم کے خوالے سے اللہ العلیم ہے العلیم کا مطلب ایک تو یہ کہ وہ واحد ذات ہے جو علیم ہے اسم معرفہ ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی علیم ہے ہی نہیں وہ واحد ہے اپنی اپنی اس صفت میں علیم کا مطلب کیا ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے اور علیم وہ علم رکھنے والا ہے جس میں جس کے علم میں علم کی صفت میں سب سے پہلے ایک تو مبالغہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس علم کی صفت میں مبالغہ کی حد تک علم رکھنے والا ہے سب سے زیادہ علم ہے ہی اللہ کے پاس سب سے زیادہ پرفیکٹ سب سے کمپلیٹ سب سے جامع مکمل کامل علم العلیم کے پاس ہے یہ مبالغہ مبالغہ کی صفت ہے علیم کے حوالے سے دوسرا فعیل کرنے والا یہ وہ صفت ہوتی ہے جس میں وہ کرنے والا اس کام پہ اوپر کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں کرتا اس کا انحسار کسی اور پر نہیں وہ خود سے خود وہ عمل کرتا ہے گویا علیم رب وہ علیم ہے جو اپنے علم اپنے علم کے لئے کسی کا محتاج نہیں وہ سارے کا سارا علم مکمل جامع کمپلیٹ علم جو اللہ کے پاس ہے وہ اس علم کے قصور اس کے قیام اس کی بقا کے لئے کسی پر انحسار نہیں کرتا کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے خود سے خود وہ جامع مکمل کمپلیٹ علم اس تک موجود ہے کسی کا محتاج نہیں العلیم وہ فعیل ہے علم کے حوالے سے جس کا علم عبدی ہے آغاز ابتدا سے لے انتہا تک ہے تو گویا مکمل ہے جامع ہے مبالغ میں ہے احتمام کے ساتھ ہے آغاز سے انتہا تک ہے اور خود مختاری کے ساتھ ہے انسانوں کے پاس اس علم میں سے کچھ ایک حصہ کچھ ایک ٹکڑا کچھ ایک شعبہ تو آ سکتا ہے لیکن انسان عالم بن سکتا ہے علیم رب واحد اللہ اپنی پہچان اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان اطاف فرما اللہ علیم کی جو اپنے علیم اپنے قبضہ قدر سے ہم تک پہنچ آتا ہے اللہ اس علم کی طلب تڑپ اور پیاس اطاف فرما اللہ اس کے لئے جستجو ہماری زندگی کا ایک لازم عمل بنا دے اور اللہ جو علم تو اپنی توفیق سے پہنچ آئے اس کی حفاظت کرنے اس کو محفوظ کرنے اس کو یاد رکھنے اس کو عمل میں بدلنے اور اس کو لوگوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو گویا علم جان نہ ہے یہ ایک انتہائی پسندیدہ اللہ کا ایک نہائیت محبوب اور دین کا ایک فریضہ ہے اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں علم کی اہمیت کا احساس علم کے کچھ ٹولز ہے نا آپ دیکھیں کہ علم کے لیے لکھنا پڑھنا دونہ لازم ہے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے جو سب سے پہلے چیز تخلیق کی وہ کیا تھا قلم سورہ القلم قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے نون والقلم اللہ سبحانہ تعالی نے قسم کھائی ہے قلم کی اس زمین آسمان کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے جو پہلی مخلوق تخلیق کی گئی تھی وہ قلم تھی اس ہی سے اللہ کے ہاں لکھنے پڑھنے تعلیم اور علم ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی نے قلم کو تخلیق کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا لکھ اور پھر قلم نے کہا تھا کیا لکھوں اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس قلم کو حکم دیا تھا اور اس قلم نے کتاب تقدیر لکھ دی اللہ سبحانہ تعالی عالم الغعیب ہے اور اپنے غیب کے پرفیٹ علم کی بنیاد ابتداء سے لے کے انتہا تک اول سے لے کے آخر تک ساری مخلوق کی تقدیر کتاب تقدیر میں اس اول تخلیق ہونے والے قلم سے وضع کر لکھوا دی گئی اور قطاب تقدیر میں محفوظ کر دی گئی یہ ہمارے ایمان بالقدر کا لازم حصہ ہے پہلی چیز جو بنائی گئی قلم اور انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اس سے پہلا معاملہ جو کیا گیا میں زمین میں ایک جانرشین ایک خلیفہ ایک نائب بنانے لگا ہوں جب اللہ سبحانہ تعالی نے تخلیق آدم سے پہلے فرشتوں کو بتایا تھا انفارم کیا تھا کہ میں ایک خلیفہ ایک نائب ایک سلام کے جسم وہ مٹی کے پتلے میں جب روپ ہوں کی گئی تھے تو پہلا معاملہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا سورہ بکرہ کا وہ سبق دہرائیے علم العادم اسما اکل لہا علم کا معاملہ میں نے سورہ بکرہ کی ان آیات کی تفسیر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کو عمدہ سی پوشاک پہنا کر اس کا خیال رکھنے عمدہ سا دستر خان بچھا کر اس کھانے میں ملوث ہونے یا عمدہ سا ایک گھر بنا کر اس ہی کی لکنگ آفٹر کیلئے معاملہ نہیں کیا گیا تھا سب سے پہلا معاملہ پہلے انسان اور پہلے نبی کے ساتھ جو کیا گیا تھا احتمام سے لزوم سے تجرید سے کمپلیشن سے پرسیزن سے ان کو علم سکھایا گیا تھا اور تخلیق آدم علیہ السلام ہی کے حوالے سے اس قصے سے علم کی احمیت پھر دہرا لیجی پہلا معاملہ علم سکھایا گیا تھا پہلے علم سکھانے کے بعد جب پریشتوں نے پہلے کچھ مشاورت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ حضرت آدم کو تخلیق نہ کریں وہ کیا کریں گے وہ خون بہائیں گے وہ فتنہ فساد کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ ہی کے اذن سے اللہ ہی کی مرضی سے اور اللہ ہی کی توفیق سے منتقل ہوا کرتا رب سدنی علم اس واقعے میں پہلا معاملہ علم حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی آزمائش جب ہوئی تھی پہلی دفعہ امتحان لیا گیا تھا تو اس پہلے امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے علمی برطری کی بنیاد پر فرشتوں سے افضل ہوئے تھے مسجود ملائکہ بنے تھے کل کائنات نے سجدہ کیا تھا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا سجد سب نے سجدہ کیا تھا علمی برطری کی بنیاد پر پہلی دفعہ شیطان کے دھوکے میں آئے تھے بہکاوے میں آئے تھے فسلا دیا تھا بہکا دیا تھا قدم ڈگمگا گئے تھے کیوں علمی کمی کی بنیاد پر اس درخت کا علم نہیں تھا اس درخت کی حقیقت اس کی صفات اس کی حقیقت کے بارے میں جان نہیں تھے نہیں تھے پہچان نہیں تھے اس شیطان کی اکساہتوں اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل بن گئے رب روٹ کیا روٹے وے رب کو کیسے منایا فَطَلَقَ قَادْمَ مِرْبِّهِ قَلِمَاتٍ فَطَعْبَ عَلَيْهِ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر توبہ کے کلمات سیکھے تھے علم تھا فَقُلْ لَحْبِتُ مِنْهَ جَمِيع فَإِمَّ يَعْطِيَنَّكُم مِنِّي خُدًا فَمَنْتَ بِيَا خُدَا فَلَا خَوْفُنَ الَّيْهِم وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اللہ نے کہہ دیا تھا اب علم میرے پاس سے وحی کے ذریعے تم تک آتا رہے گا جو اس علم کے خزانے کو مانے گا فَمَنْتَ بِيَا خُدَا یا جو میرے اس علم کی تعلیمات کو مانے گا اس کے علم کوئی خوف اور کوئی غم نہیں گا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر جب پہلی وحی آتی ہے علم کا خزانہ اور علم کے دھانے کھلتے ہیں تو لکھنا فو بھی پڑھنے اور علم کا ہی ذریعہ پہلی وحی پڑ پڑھ پڑھنا بھی علم ہی کا ذریعہ اکرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اکرع وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم تو گویا اس پہلی وحی میں حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے معاملہ علم علم اور پھر پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتب النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو آتی ہے پڑھنے پڑھ لکھ اور وہ چیزیں تجھے تیرے رب نے سکھانی ہے جو تُو جانتا نہیں تھا علم کی احمیت اور لکھنے اور پڑھنے کی احمیت یہ پہلی وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رحمان ہونے کا تعارف کروائے الرحمن علم القرآن اس رحمان کے رحم اور انتہائی مہربان ہونے کا سب سے بہترین تقاضہ کیا ہے کہ وہ قرآن کا علم لوگوں تک پہنچاتا اور منتقل کرتا ہے وَعَلَّمَهُ الْبِيَان بھی کرتا ہے اس علم کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے تو رحمان کے رحم کا پہلا تقاضہ اور پہلا معاملہ حدیث پر آئے گی ہماری کتاب العلم میں وہ رحمان جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو دین کا علم اور فہم عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالی وہ جو علم کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اس کے رحمان ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ قرآن کا علم دے رہا ہے الکتاب کا علم پہنچا رہا ہے وہی رب قرآن میں سوال بھی کرتا نظر آتا ہے حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تمہارا کیا خیال ہے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ جو صاحبِ علم ہیں وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں لا يَعْلَمُونَ جن کے پاس علم نہیں ہے اللہ کی نظر میں یَعْلَمُونَ وَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ بھرابر نہیں ہے صاحبِ علم اللہ کی نظر میں جاہلوں کا سن نہیں ہے کیا فرق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں يَرْفَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ ایمان لانے والوں کو تم میں سے بلند کر دیتا ہے يَرْفَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں تو اللہ ان کو بلند کر دیتا ہے وَالَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ اور وہ لوگ جو علم دیئے گئے درجات ان کے لئے تو کچھ درجے اور ہی ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور جو تم عمل کرتے ہو نا اللہ ان کو جانتا ہے تو گوئے اللہ نے ایک جگہ سوال کیا کیا جاننے والے اور نا جاننے والے صاحبِ علم اور بغیر علم بالے وہ برابر ہیں اور اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ نئی ایک صاحبِ ایمان سے جس کے پاس علم نہیں ہے اس سے وہ صاحبِ ایمان جو صاحبِ علم ہے اس کا درجہ بلند ہے ایک صاحبِ ایمان ہے جس کے پاس صرف ایمان ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن ایک صاحبِ ایمان وہ ہے جس کے پاس ایمان کے ساتھ علم بھی ہے تو یہ وہ مومن جو صاحب علم ہے اس کا ایک درجہ ہے اس کا ایک درجہ ہے اس شخص پر جو ایمان کے ساتھ تو ہے لیکن علم سے محروم ہے حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر عالم کون تھا جس کے پاس علم ہے عابد کون ہے جو عبادت کرتا ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودویں کے چاند کی ستاروں پر اندھیری رات تاریکی کی رات میں دیکھا ہے چودویں کا چاند اور ستاروں کا کوئی مقابلہ ہے وہ آبتا وہ چمک وہ رونک وہ نظارہ ستارے ہزار چمکیاں اور ہزار ٹمٹمائیں اس چودویں کے چاند کے ساتھ اس کی اس کی مہتاب کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتے اور حدیث کے وہ الفاظ بھی ان کی اہمیت کے حوالے سے لکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کے خون کو اور عالم کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا قیامت کے دن شہید کے خون کو اور عالم کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا اس دن عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا علم کی قدرتانی علم کے حصول کے لیے نکلنے والوں علم کے حصول کے لیے نکلنے والوں کے لیے فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں دلوں پر سکینہ تاری کرتے ہیں قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں زمین آسمان کی ساری مخلوق یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں اور علم کی خصول کے لیے محفلوں میں بیٹھنے والوں کو حدیث میں حدیث قدسی میں اللہ کا وعدہ بھی موجود ہے ان سے کہہ دو ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے سارے کو نہ پخش دی جو قدم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خاکالود ہو جاتے ہیں ان قدموں پر خنم کی آگ حرام کر دی جاتی یہ حدیث کے مفہوم ہے جسے میں علم کی اہمیت آپ تک پہنچا رہی ہوں اللہ نے ایک جگہ تو پوچھا کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ نہیں جانتے وہ برابر ہیں اللہ نے عالم کا کہہ دیا کہ اس کی لیے دارجات ہیں لیکن اللہ نے ایک اور جگہ یہ بھی بتا دیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اللَّا يَعْلِمُونَ الْكِتَابِ ایمان کلمہ اسلام دین داخل ہوگے لیکن اگر تمہارے پاس اس الْكِتَاب کا علم نہیں ہوگا تو تم میری نظر میں کیا رہوگے امی رہوگے جاہل رہوگے جب تک تمہارے پاس اس کتاب کا علم نہیں ہوگا اس قرآن کے علم کی احمد اکرہ بسم رب کل لذی خلق بھی یہی ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو ایک تو یہ کہ علم کے حصول میں اولین ترجی اللہ کی پہچان اللہ کی رضا اور اللہ کی احقامات کا علم اور دوسری بات یہ کہ ہر علم کو ذریعہ بننا ہے اللہ کی پہچان کا میں جوگرفی پڑھوں میں میڈیسن پڑھوں میں ایمبریولوجی پڑھوں میں اسٹرولوجی پڑھوں میں فیزکس پڑھوں میں کیمسٹری پڑھوں میں میٹھمیٹکس پڑھوں میں الڈجیبرا پڑھوں مجھے سارے کے سارے علوم رب کی پہچان دینے کا ذریعہ بن جائیں رب کی اطاعت کا ذریعہ سکھا جائیں اور رب کے بندوں کی خدمت کا شیوہ بنا جائیں یہ ہے میرے علم کی ترجیح شاید یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے علم کی ترجیحات میں دو بات ایک تو یہ کہ جب علم حاصل کرنا ہے تو اولین ترجیح ہی وہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی پہچان اللہ کی ذات اور اللہ کی حلال حرام اور نیکی اور گناہ اور جائز اور ناجائز کا علم حاصل کرنا ہماری زندگی کی اولین اور پہلی ترجیح ہمارے لئے بھی اور ہماری اولادوں کے یہ پرائمری پریارٹی اور دوسرا معاملہ اس کا یہ ہے کہ جب علم حاصل بھی کریں گے قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی جو علم حاصل کریں گے اس حصول علم کو بھی دنیا کی کسی سبجیکٹ اور کوئی لٹرچر پڑھ لیں وہ علم بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ بننا چاہیے اللہ کی بندگی اور عبادت کے طریقے سکھانے کا علم ذریعہ بننا چاہیے اور اللہ کی بندوں کی خدمت کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے اور علم صرف حاصل نہیں کرنا جہاں صاحبِ علم اور جاہل کا فرق اللہ نے بتا دیا جہاں قرآن کی عالم اور قرآن کے جاہل کا فرق اللہ نے بتا دیا وہاں اللہ نے ایک اور پسند کا اشارہ بھی بتا دیا حدیث کے الفاظ ہیں خیروکم ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیرہ امتن امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے پاس قرآن اور قرآن کا علم ہے وہ خیرہ امتن ہے لیکن اس خیرہ امتن میں سے خیروکم کون بن جاتا ہے خیروکم من تعلم القرآن وعلمہو جو خود قرآن کو سیکھتا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے وہ بہترین بن جاتا ہے خیرہ امتن میں سے خیروکم وہ بن جاتا ہے جو خود علم کو سیکھ کے اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اور امتن میں سے یہ بھی یاد رکھئے گا یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جو علم کو سیکھ کے اس خزانے پر سامپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اس کے لئے بھی خدیث کے الفاظ موجود ہیں جس شخص کے پاس کسی چیز کا علم ہے اور وہ لوگوں تک پوچھنے کے باوجود نہیں پہنچ جاتا اس کو پتہ ہے ایک پاملہ اس سے اس چیز کا سوال کیا جاتا ہے اس کے باوجود وہ علم لوگوں تک نہیں پہنچ جاتا قیامت کے دن یہ بخیل ہے نا علم کا بخیل ہے علم کے ساتھ بخل برت رہا ہے قیامت کے دن اس بخیل کے موں میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی اللہم اللہ تجلنا منہم علم وہ چیز کہ اس میں جو شخص اپنے سے اوپر ہے اس کو دیکھنے کی تاقید بھی ہے اور علم وہ خزانہ اور وہ نعمت اور وہ دولت کہ جو شخص اپنے سے اوپر ہے وہ رشک کے قابل بھی ہے علم وہ خزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ انعام کہ اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خزانے کے حصول کی دعا کی تاقید فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں اور کوئی قل کہہ کر یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کریں اور یہ یاد رکھئے گا جس خزانے کو مانگنے کی تاقید اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب اور اپنے خبیب کو کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک اس خزانے سے بہتر کوئی خزانہ ہوگا نہیں کیا خیال ایسا ہے کہ نہیں وہ نعمت وہ خزانہ وہ دولت جس کی اللہ اپنے خبیب کو کہہ رہے ہیں کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگیں تو یہ بہترین عمت اور خزانہ ہے قرآن میں آیا قل رب زدنی علماء کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہا کریں کہ اللہ میرے علم اضافہ فرم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی آیات ان کے حافظے میں ڈال کر محبوظ کر دی جاتی تھی ان کو کہا گیا کہ آپ علم اضافہ کی دعا مانگیں آپ کو حکم دیا گیا آپ کو طریقہ سکھایا گیا آپ نے کتنی مسنون دعائیں علم کے اضافے کی امت کے لئے چھوڑ دی اللہم فکہنی فی الدین اس کو جمع کے حوالے سے فکہنا بھی کہہ کر پڑھا جائے اللہم فکہنا فی الدین آپ زمزم پیتے وقت کی دعا اللہم انی اسالکا علم نافی رزک طویب و املام متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی و زدنی علم قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی دعا اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع من نفس لا تشبع من دعوت لا یستجاب لہو کہ اللہ میں تجھ سے ایک ایسے علم کی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے بے کار بے سود لا یعنی موم القرف آج چیزوں کا علم جسے میری دنیا اور آخرت کوئی فائدہ نہ میں اس علم کی پناہ مانگتا ہوں یا علم کا ایک ایسا خزانہ آ جائے جو ایک موج سمندر کی طرح تو میرے دل میں ہو لیکن عمل نہ ہو عمل متقبل نہ ہو میں اس کی پناہ مانگتا ہوں تو گویا علم خود بھی اپنی اولادوں کو بھی کس حوالے سے یاد رکھئے گا ایک بہترین توفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ اعلیم اور تربیت ہے اور پھر جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل جاری رہتے ہیں وہ مال جو وہ اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ گیا وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں تک منتقل کر گیا اور وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے بخشش کی دعا کرنے کے لئے چھوڑ گیا یہ دو وہ طریقے ہیں جو علم کی ترسیل کی اولاد کو بھی علم اور لوگوں تک بھی علم یہ وہی علم ہے جس کی ترسیل کا حکم اللہ نے دیا بلغ ما انزل الائک میر رب جو علم تیرے پاس تیرے رب سے پہنچتا رہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں یہ وہی علم اور اسی علم کی تبلیغ ہے کہ اللہ کے رسول کی ساری زندگی سرپا تبلیغ اور دعوت بنتی ہے اس کے باوجود حجت الویدہ کے موقع پر آپ فرماتے ہیں کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا لوگوں نے کہا بلا کیوں نہیں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا تین دفعہ رابی کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اور یہ گواہی کے بعد آپ نے پھر حاضرین کو تعقید فرما دی فَلْيُبلِغ شاہد الغائب میں نے تو پہنچا دیا میں نے اللہ کو پہنچانے پہ گواہ کر لیا اب تم لوگ کیا کرنا تم اس کو لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پہ موجود ہیں یہ صرف حجت الودا کے لوگوں کے لئے نہیں تھا یہ آج کے دور کے لئے جو ان ذکر کی محفلوں میں سننے والا پہلے سننے والے سے زیادہ آو آ اس سے زیادہ حفاظت کرنے والا بن جائیں اور پہنچانے والے کے لئے آپ نے دعا کر دی آپ نے کیا دعا کی الہی الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں علم کی اور اس کا باقائدہ ایک سسٹم ہے جو قرآن اور حدیث ہمارے لئے واضح کر دیتی رب زیدنی علم باب باب نمبر ایک فضل العلم علم کی فضیلت حدیث نمبر 54 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مجلس میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگا قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علی وآلہ اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں مصروف رہے حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا مگر اسے پسند نہیں فرمایا اور کچھ کہنے لگے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں جب آپ گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہا ہے دیہاتی نے کہا ہاں یا رسول اللہ اہل لوگوں کے سپورٹ کیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو گویا حدیث میں علم کے حوالے سے ایک محول اور ایک مجلس کا تذکرہ موجود ہے حدیث علم کا ایک خزانہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان علم الحدیث کا خزانہ سب سے زیادہ حدیث جن سے مروی ہیں ان سے روایت ہیں فرماتے کہ ہم جس سال میں بیتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ایک مجلس میں بات بیان کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک دہاتی آیا اور اس نے ایک سوال کیا محول پورا دیکھ لیجئے کیونکہ یہ پورے کا پورا محول اب کتاب علم میں ہم مختلف حدیث پڑھیں گے اس میں علم کے قصول کا ذریعہ علم کی ترسیل اور تبلیغ کے لیے بہترین اصول اور بہترین نمون وزا ہوتے جائیں گے محول کیا ہے صحابہ اکرام ہے آپ کی سخبت ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 تشریف فرما ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں کوئی آیا ہے اور اس نے سوال کیا گویا علم کے حصول کے لیے ایک مجلس ایک محفل ایک محول یا نشست کا ہونا ضروری تنہائی اور اکیلے بیٹھ کر علم کا حصول مشکل بھی ہے نا گریز بھی ہے اور اکثر نام ممکن بھی ہے جیسے ہم نے سبغتاللہ کی بات کی اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا رنگ گھر بیٹھ کر اول تو چڑھے گا نہیں اگر چڑھ بھی گیا تو ہلکہ پھیکا سا ہوگا اور پہلی دولائی پر سب بہت جائے گا اور اصل رنگ کے ساتھ میچ بھی نہیں کرے بے قرآن کا شبہ بہت زیادہ موجود ہے سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ یاد رکھئے گا وہ شخص جو قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لئے عمل ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس کا سب سے بڑا دشمن پھر کون بن جاتا ہے شیطان جہاں شیطان کو مجھے بتائیں کہ چور ڈاکو کہاں حملہ کرتے ہیں جہاں پہ خزانہ ملتا ہے تو شیطان اور شیطان کے بڑے بڑے چیلے بھی وہیں حملہ کرتے ہیں جہاں انہیں علم اور ایمان کا خزانہ ملتا ہے اور چور اور ڈاکو ایک فرد واحد کو آسانی سے لوٹ سکتے ہیں یا ایک بڑے سے گروہ کو آسانی سے ہاتھ ڈالتے ہیں بتائیں ایک اکیلہ فرد ہو اور اس کے پاس بہت سا مال ہو اور ایک پندرہ بیس سولہ کی نفری ہو اور ان کے پاس مال ہو ڈاکو کس پر آسانی سے ہاتھ ڈالے گا اور کس کو آسانی سے لوٹے گا بات سمجھ میں آگئی میرا خیال ہے مثال سے بات واضح کرنا ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علی سلم کا طریقہ اس لئے میں نے آپ کو مثال دی وہ شخص اکیلہ ہے تن تنہا ہے وہ شیطان کا ترنہ والا ہے بھئی آسانی سے اچک لیا جائے گا کیا خیال تر سمجھ کے نگلنے کی کوشش کرے گا بھئی آسانی سی بات اور ویسے بھی میں آپ بتاؤ ایک ورد واحد جب خود اپنی کوشش سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہاتھ ایک کتاب پڑھے گا دو کتابیں کھنگالے گا مثلا آپ دیکھیں آج ہی کی نشست والے سے موجود ہی نہیں ہے نا آپ دیکھیں کہ جو تعلیمی نشست ہوتی ہے اس میں جیسے ہم قرآن کے تفسیر یا کسی حدیث کی تفسیر بتاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ اور کتنی قرآن کی آیات کتنی احادیث کتنے صیرت اور صحابہ اکرام کتب کا کتنی طویل سالوں کا متعلیہ موجود ہوتا ہے ایک فرد واحد آپ میں اکیلے بیٹھ کر ایک قرآن کی آیت مثلا ہم نے کل پڑھا کتنی آیات کتنی احادیث اور کتنے ڈھیروں سے واقعات آپ کو کل سنائے گئے یہ ایک فرد واحد اگر پڑے گا اس آیت کا ترجمہ اس قرآن کی تفسیر کی تفسیر یا اس کے علاوہ ایک اور تفسیر اس کے بعد چھے سات آٹھ حدیث کی کتابوں کا متعلیہ کیا اس کے لئے ممکن ہوگا اور کیا وہ صیرت صحابہ اور صیرت رسول کی کتابوں کا متعلیہ اس آیت کی حوالے سے سبر کے واقعات کو کھنگالنے کیلئے کر پائے گا یہ ہے انڈیپینڈنٹ تعلیم اور اجتماعیت سے ایک تعلیمی محول اور ایک مولم سے تعلیم کا فرق اور میرے خیال آج ہمارے لوگ کی بات بہت ہی آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی بھی پروفیشن اور کسی بھی دنیا بھی تعلیم کی تعلیم گھر بیٹھ کے نہیں ہو سکتی فے کا امتحان رائیوٹلی دینے والا کوئی نہ کوئی ہیلپ یا ٹیوشن ضرور چاہتا ہے وہ دنیا کی کتابیں تو گھر بیٹھ کر اس کا سیلیبس کور نہیں ہوتا یہ ال کتاب در بیسٹ کتاب مکمل اور جامع کتاب جو میری ساری زندگی کا ذابطہ حیات سکھانے والی کتاب اس کا متعلیہ میں اکیلے بیٹھ کر لوں گی اس کا علم میں اکیلے حاصل کر لوں گی کوئی بچہ ایڈ میٹس گھر بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا فیزکس کی میسٹری گھر بیٹھ نہیں کر سکتا آج تو حال یہ کہ سکولوں میں صبح جاتے شام کو ٹیوشن میں جاتے پھر کہیں جا کے اس کا علم آتا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے ہر یہ دہ بیسٹ کتاب حدیث میں کیا کہا گیا ہے خالق کے کلام کو اللہ کے کلام کو بندوں کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو نہیں جاتے اور خالق کا لٹیچر اور خالق کا پرسکرائب سلیبس یہ اکیلے بیٹھ کے میں اکیلی پہ سمجھ روں گی آہاتا ہو سکتا ہے تو پہلا اصول علم کے اصول اور علم کو حاصل کرنے کے لیے تنہائی نہیں ایک محفل ایک مجلس ایک صحبت ایک محول اور ایک باقاعدہ سسٹم کی ضرورت ایڈوکیشنل سسٹم اور تنظیم اور جماعت کے ساتھ ہونا ضروری یہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جماعت کے ساتھ جھوڑے رہو جماعت کے ساتھ جھوڑے رہو کیونکہ بھیڑیا ریور سے ہٹی ہوئی بکری ہی پر حملہ کیا کرتا ہے گویا پہلی کڑی تو یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں مجلس میں بیٹھے تھے یا ہم نے پہلی بات دیکھی دوسری آپ صاحب علم تھے گویا تعلیم القرآن اور تعلیم دین کے لیے ایک باقاعدہ معلم کا ہونا ضروری ہے اور وہ معلم عالم بھی ہوگا ایک عالم معلم کا تعلیم الحدیث کے لیے عالم القرآن اور عالم الحدیث کا حسیت معلم ہونا لازم ہے تیسری بار آپ کے پاس قرآن کا علم تھا آپ حدیث اور سنت کو جاری کرنے والے تھے گویا عالم الحدیث اور عالم القرآن آپ تھے لیکن آپ اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں بیان کر رہے اور اللہ بیان تو گویا قرآن اور حدیث کی تعلیم کی نشستوں کے لیے ایک محفل کا ہونا اس محفل میں ایک عالم کا معلم یا ٹیچر ہونا اور پھر اس معلم کا صاحب بیان ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ یاد رکھے گا بیان کی صلاحیت بھی ہر ایک کے پاس ہوتی نہیں ہے ایک تعلیمی نشست کے لیے جہاں ایک معلم کا عالم ہونا ضروری ہے اس عالم کے پاس بیان کی صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جب تک اچھی طرح بیان بیان کا مطلب کیا ہے با یا نون سے ہے بیان کا مطلب واضح کرنا کھولنا آیا کرنا to unroll to explain یہ بھی ایک باقاعدہ صلاحیت ہے تو یاد رکھے کہ قرآن اور تعلیم میں جہاں قرآن کا علم اور تعلیم دی جاتی ہے وہاں ہی بیان کرنے کا طریقہ اور صلاحیت بھی سکھایا جاتا ہے اور یہی ہماری بنیادی ہے ہمارے کورس میں بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ جہاں بچیوں کو مولمات بنایا جائے ان کو بیان کرنے بھی سکھائے جاتے اور اس میں بھی ان کو ٹریننگ دی جاتی اور اس میں بھی ان کو exposure دیا جاتا ہے باقاعدہ بچیاں یہاں مولمات پریزنٹیشن دیتی ہیں اور مائیک پر یہاں بولتی ہیں تاکہ ان کا confidence level بلڈ اپ اور ان کو باقاعدہ گروم کیا جاتا کہ تم نے اس انداز میں بولا یہ تمہارا لہجہ ٹھیک نہیں یہ تمہارے لبو لہجے میں یہ کمی ہے تمہاری یاد دہانی میں یہ کمی ہے تمہاری یاد آئیگی میں یہ غلطی رہ گئی یہ سب کچھ ہائلائٹ کیا جاتا کیونکہ بیان کرنا بھی باقاعدہ ایک فن ہے اللہ ہم سب کو فسیخ البیان بھی بنا دے اللہ ہماری زبانوں کی گرہ کھول کر قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہماری زبان پر اس تبلیغ کے مراحل پہ آسانی سے جاری فرما دے دوسری بار آپ دیکھیں کہ یہ شخص جو آیا اس نے کیا کیا سوال کیا کویا تعلیم اور تدریس کے لیے سوالوں کی اہمیت بھی ضروری ہے لیکن سوال کس سے کیا جاتا ہے اور سوال کون کرتا ہے سوال کرنے والا سوال ہمیشہ تب کرتا ہے جب وہ اپنی علمی یا عملی کمی کو محسوس کرتا ہے اور سوال کیا کس سے جاتا ہے جس کو اپنے سے علم میں بہتر بلند یا اوپر سمجھا جائے تو گویا ہر ہی تعلیم کی طرح قرآن اور حدیث کی تعلیم میں معلم کا صرف عالم اور صاحب بیان ہونا نہیں شاگردوں اور طالب علموں کا اپنی کمی علمی کمی کا احساس کرنا بھی ضروری ہے دین علم کے علم کے لئے پانی کہاں بہتا ہے نشیب کی طرف آسانی سے آتا ہے علم کے حوالے سے بھی اپنی علمی کمی اور علمی نشیب کو ایک طالب علم محسوس کرے گا تو یہ علم کا دریا آسانی سے بہے گا اگر طالب علم اپنے تکبر میں اور گھومنڈ میں اور تفاقر میں رکھے گا اپنی علمی کمی اور نشیب کو محسوس نہیں کرے گا تو یاد رکھے گا یہ علم کا سمندر اور دریا بھی آسانی سے اس کے پاس نہیں آئے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو ابتدا میں اس لئے سکھا رہی ہوں کہ یہ ہمارے لئے اہم ہے اس سانس اور اطراف ضروری آپ نے کتنے لوگ دینی ہے ہمیں پتہ سچ بولنا ہمیں پتہ جھوٹ نہیں بولنا ہمیں پتہ حرام نہیں کھانا سب کچھ تو میں پتہ ہے کیا خیال ہے ایسے لوگ باقاعدہ تعلیمی نشستوں میں آنے سے محروم نہیں رہ جاتے تو گویا ایک تعلیب علم کے اندر اپنے علم کی کمی اس کی شارٹ فال اور اس کے کم ہونے کا احساس اور اس کا اطراف کرنا اور اس کو کنفس کرنا ضروری ہے اب صرف یہ نہیں اپنے معلم کی علمی برطری کو بھی محسوس کرنا ضروری ہے اپنے معلم کا عدب احترام عزت جو صحابہ اکرام کے ہا نظر آتی تو لہٰذا استاد کا عدب اور علمی لحاظ سے اس کی علمی برطری کا اطراف بھی علم کے حصول کے لیے لازم جزب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ چار نکاتی طریقہ کیا ہے جو ہم نے قرآن میں ایک بار نہیں دو دفعہ آپ تک پڑھ چکے ہیں آپ کیا کرتے تھے حضرت عبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی گویا معلمین کو انہی میں سے ہونا بھی ضروری ہے یہ چار نکاتی طریقہ گویا تعلیم کے لئے ضروری ہے یہ مجلس میں ہوگا محول اور محفل میں ہوگا معلم ہوگا معلم عالم ہوگا عالم صاحب البیان ہوگا وہ قرآن کی تلاوت اور احتمام کے ساتھ تعلیم دے گا تربیت کرے گا اور تذکیہ کرے گا طالب علم اپنے تربیت اور تذکیہ کی حاجت کو محسوس کریں گے معلم کی علمی برطری کو محسوس کریں گے یہی ہے وہ چار نکاتی طریقہ جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں میں علم کے حصول کے لئے کی اور جو طریقہ کار آپ نے تعلیم کی اپنایا یاد رکھئے گا رسول اللہ کا یہ چار نکاتی طریقہ ریتی دنیا تک سب سے افیکٹیو سسٹم آف ایڈوکیشن اس سے بہتر تعلیم کا نظام نہ اس روئے زمین پہ کبھی پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا نہ ہو گا تئیس سال کے قلیل دور کی اس تعلیم نے گھر بدلے تھے سوچیں بدلی تھی افراد بدلے تھے دل بدلے تھے ذہن بدلے تھے اخلاق بدلے تھے معاملات بدل دیئے تھے پہننا اوڑنا کھانا پینا کاروبار بودباش عالمین نشستیں ہیں جو آج ہمیں بھی رائچ کرنی ہے اپھے صحابہ اکرام یاد رکھے گا اس میں ایک اور چیز بھی ضروری ہے یہ ودہاتی دور سے علم کے خصول کے لیے علم کے خصول کے لیے علم کے خصول کی خواہش طلب تڑپ آرزو جستجو کوشش اور جد جہد لازم ہے صرف اللہ مفق ناہو فی الدین نہیں ربی زیدنی علم زبان سے نہیں دل میں خواہش زبان پہ دعا قدم اٹھ رہے ہیں جسم ٹھک رہا ہے وقت کی قربانی دی جا رہی ہے نیندیں قربان ہو رہی ہیں مال قربان ہو رہے عوقات اور صلاحیتیں لگ رہی ہیں یہ ہے وہ علم علم کی حصول کا معاون بن سکتا ہے اس علم کے سفر میں ایک دوسرے کا معاون بن بنا بھی بہت خوبصورت سا وہ طریقہ ہے حضرت آج ہی آپ نے حضرت عمر کے حوالے سے حدیث پڑھی نا کہ مجھے خواب میں ایک دودھ کا ورطن دیا گیا اور میں نے پی لیا اور پھر جو باقی ماندہ دودھ تھا میں نے حضرت عمر کو دیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے خواب کی تعبیر ہے تو آپ نے فرمایا تھا علم یعنی حضرت عمر کے علم کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے ذریعے فرمائی حضرت عمر حضرت عمر اور ان کے ہمسائے ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات اور آپ کی مسجد نبوی کے نشستوں میں جانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باری بانٹ لی تھی ایک دن حضرت عمر تشریف لے جاتے وہاں سے سارا قرآن حدیث دین کی تعلیمات کا خزانہ جو اس دن پہنچ تا وہ سمیٹ تے اور آ کے اپنے اس ہمسائے کو پہنچ جس نے اس دن نہیں جان اس دن وہ ہمسائے اپنا فکر معاشر اپنے دنیاوی معاملات کرنے میں مصروف رہتا اگلے دن حضرت عمر اپنا اپنے دنیاوی معاملات سمیٹھتے اپنا کام کام دھندہ کاروبار فکر معاشر زہر پیٹ بھی ساتھ ہیں مارے جسمانی قائشات اور ضرورتیں بھی ساتھ ہیں اہل خانہ کی بھی معاشر ساتھ ہیں حضرت عمر اگلے دن اپنے دنیاوی معاملات سمیٹھتے اور حمزایہ تشریف لے جاتا اور حمزایہ وہاں سے علم کے خزانے سمو کے حضرت عمر کو آکے وہ سب کچھ سکھا دیتا یہ ہے نیکی اور تقوی کے کام جنت کے سفر کے حصول میں ایک دوسرے کے معابن اور مددکار بننا یہ بھی علم کی ترسیل کے لیے بہت افیکٹیو دول اللہ علم کے اس حصول کے سفر میں ہمیں بہترین ساتھی بھی اطاق کریں ہمارے گھر والوں کو ہمارے ازواج کو ہمارے اہل خانہ کو ہمارے ہمسائیں اور ہمارے دوست اور ہمارے کرابتداروں کو بھی ہمارا معابن بنا دے اللہ بہترین جماعتیں اور بہترین تنظیموں اور تحریکوں کا حصہ بھی بنا دے اللہ بہترین کافلے اور بہترین مسافر ساتھی ساتھ ہمیں اطاق بھی فرماتے اللہ مفق کہنا فدی اچھا دیہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ قیامت کا پائے گی رسول اللہ کا وہ تعلیم اور تبلیغ دین کا وہ طریقہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت افیکٹیو طریقہ ہے اور اتنی جلدی یہ علم کی روشنی پھیلی تھی اس میں اس دور کے لوگوں کی طلب اور تڑپ تو دیکھ دہاتی ہے بددو ہے ان ایڈوکیٹڈ ہے دور سے سفر کر کے آ رہا ہے اس دور میں علم اتنا جلدی کیوں پہلا تھا کیونکہ علم کی پیاس بہت تھی علم کی خواہش بہت تھی اس کو حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ بہت تھی ایک جاہل دہاتی بددو گمار آرہا ہے علم سیکھنے کے لیے آج پڑے لکھے لٹری کھاتے پیتے ائر کنڈیشنٹ گاڑیوں والے نہ خود آتے ہیں اور نہ اولادوں کو بھیجنے پر تیار معاشرے کے اندر ایک پیاس خواہش ایک طلب اور تڑپ بھی پیتا کرنی ضرور ہے اس لیے علم اتنی جلدی پھیلا تھا کہ زمین پیاسی تھی اور سمول ہی تھی ساری قرآن کی تعلیمات اللہ جی پیاس بھی اس معاشرے کو تعاف علیم اور علم کا ایک بہت افیکٹیو طریقہ اور ٹول ہے علم کے اضافے کا ذریعہ بنتا ہے بشرت کے اس سوال کے پیچھے نیت اور ارادہ علم کے اضافے کا ہو اپنے عمل کی اصلاح کا مصبت پوزیٹیو پروڈکٹیو عدب اور احترام سے کیے گئے سوال پسندیدہ سوال جب کیا جاتا ہے تو وہ سوال کس چیز کی نشان دہی کرتا ہے آپ مجھ سے کچھ پوچھیں یا میں آپ سے کچھ پوچھوں سوال کس چیز کی نشان دہی کرتا ہے اس شخص کے ذہنی حالت کی اکاسی جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کی ترجیحات اور اس کے پیمانے کی اکاسی ہوتی ہے اس کی محبت کیا ہے اس کی فکر کیا ہے کیا خیال ہے سوال سے پتہ نہیں چلتا ہے اس کو کس چیز کی فکر ان لوگوں کی فکر کیا تھی فکر آخرت قیامت کا بائی کی یہ سوال اس سوال کی جانے والے کی فکر کا پیمانہ بتا رہا ہے اللہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی فکروں سے اللہ بلند کر کے فکر آخرت کو ہماری غالب فکر بنا دیں پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بدستور آپ جو اپنا بیان کرے تھے آپ اس میں مشغول رہے اور آپ نے جواب نہیں دیا گویا اگر ایک مولم سے تعلیم کی نشست میں پسندیدہ نہیں ہے یاد رکھے گا قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی محفلوں میں اور تسلسل کو انٹرپٹ کرنا اس کے اندر رکاوٹ ڈالنا اس قدر نا پسندیدہ ہے کہ اس محفل میں داخل ہونے والے کو سلام بھی نہ کرنے کی تاقید موجود ویسے تو آپ کو سلام جو ہمارے دین اسلام کا شاعر میں سے ہر باہر سے آنے والا اندر بیٹھے وہ کو سلام کرتا ہے چھوٹے بڑوں کو سلام کرتے ہیں عدب اور سلیقہ سکھائے لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیمات جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے قرآن کا ترجمہ تفسیر کسی وہ باہر سے آنے والے سلام بھی نہ کریں تو لہٰذا بے جا کے سوال نشست کے درمیان نہ صرف اس نشست اس تعلیمی محول کو منتشر کرتے ہیں سوچوں کو منتشر کرتے ہیں وہ ایک ربط کلام کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کے اندر بھگاڑ ڈالتے ہیں بلکہ نظم سبت کو سوالوں سے اشتناب کا طریقہ بہتر ہے آپ نے کچھ جواب نہیں دیا بعض لوگوں نے کہا آپ نے اس کی بات کو سنا لیکن اس کو برا جانا اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کی بات کو سنائی نہیں گویا لوگوں نے خود سے خود گمان کیا یاد رکھی گا خود سے خود گمان کرنا بھی شریعت کا طریقہ اور مزاج نہیں ہے یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس باہر سے آنے والے شخص نے ایک تواب صلی اللہ کی تعلیم کی محفلوں کی کشادگی کا حساس ہو رہا ہے ایک جاہل ایک گمار ایک بدو ایک پرایہ unknown آپ کی محفل میں آنے کی اجازت ہے آپ کی محفلوں کی وزت آپ کی محفلوں کی کشادگی اور دین اور تعلیم کی محفلوں کے دروازوں کا ہر ایک شخص کے لیے کھلا ہونا اس کا پیغام آ رہا ہے یہاں پہ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ سے اس سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا لیکن اس ہی کے ساتھ ملتا چلتا ایک اور واقعہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ ایک بدو کی محفل میں آیا اس نے اپنے بیان کا سلسلہ فرما آ رہے تھے اس بدو نے آکے کسی بارے میں سوال کیا آپ نے اپنے بیان کو رکا آپ نے ایک نشست پہ اس شخص کو اپنے پاس پٹھایا اس سے کہا اپنا سوال دہراؤ اور آپ نے اس سے اس کے سوال کا جواب بھی دیا گویا یہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ خالصتا اس معلم کی مرضی پر موقوف ہے اگر معلم چاہے تو جواب دے بھی سکتا ہے اور اگر معلم چاہے تو جواب دینے سے رک بھی سکتا ہے لیکن رکنے والے معلم سے کسی قسم کی خجد بازی کیلو کال یا بحث کرنا طالب بلموں کے عدب اور احترام کے تقاسے کے خلاف ہیں بخرحال آپ نے اس موقع پر جواب نہیں دیا تو صحابہ اکرام نے کچھ نے قیفے اور قیاسے لگائے کہ شاید آپ نے سنا ہی نہیں کچھ نے کہا کہ آپ نے سنا بخرحال جب آپ نے سلسلے کو مکمل کیا تو آپ نے فرمایا کوئی فرق نہیں ہے آپ نے جس چیز کی تاقید امت کو کی آپ نے اس کے برخلاف رویہ نہیں دکھایا حدیث کی تاقید کیا ہے جس شخص کے پاس کسی چیز کا علم ہو اور وہ پوچھے جانے کے باوجود اس کا جواب نہ دے قیامت کے دن اس کے موہ میں آگ تاقید فرمارے تو سب سے بڑھ کے آپ ہر ہر سوالی کے جواب کا احتمام خود فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلب کیا کہ وہ کہیں وہ جو قیامت کے بارے میں پوچھا تھا اس نے فوراں کہا کہ میں یہاں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سوالی کو جس نے اس کا سوال اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہم نے پیچھے پڑھا حضر جبریل امین جب انسان کی شکل میں آئے تھا اور انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا پوچھنے والے سے پوچھے جانے والے کو زیادہ علم نہیں گویا جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں تھا آپ نے وہ علم خود سے خود اختراب بازی سے نہیں پہنچا کیونکہ قرآن میں آتا ہے انما انما العلم ساعت انداللہ کہ دیکھو اس بات میں شک کوئی نہ کرنا کہ اس سات اس گھڑی کا علم صرف اللہ کے پاس قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا تو اس پر اللہ نے اس جواب کا طریقہ سکھا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لوگ پوچھیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی تو آپ کہ دیجئے کہ اس جیز کا علم اللہ کے پاس میں تو صرف خوش قبری دینے والا اور متنبع کرنے والا تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی گھڑی کے حوالے سے جواب دینے کا جو طریقہ سکھایا تھا آپ زبردست عطی اللہ بھی کرتے وے نظر آتے اور کول اور فیل کا کوئی تضاد کا مظاہرہ کرتے نظر نہیں آتے آپ کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم نہیں تھا آپ نے قیامت کی گھڑی کا علم تو نہیں دیا لیکن اس حوالے سے جتنا علم آپ کے پاس تھا قیامت کی نشانیوں کا علم آپ کو وحی کے ذریعے پہنچا دیا یا تب وہ آپ نے پہنچا دیا ہمارے لیسول کیا ہے جب کوئی سوال پوچھے جائیں اللہ ہمیں معلم بنائے صاحب بیان معلم بنائے علم کے بخل سے بچائے اور ہم سوال پوچھے جائیں تو ہمارا رویہ کیا ہوگا جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں وہی جواب وہی رویہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی تعلیمات کی مطابق ہے وہی رویہ جو امام ابو حنیفہ کا ہے کیا کہتے تھے امام ابو حنیفہ لا عدری میں نہیں جانتا اپنی علمی کمی کا اطراف تقبر اور تفاخر اور گھومنڈ میں مبتلا ہو کے انا کا ماملہ نہیں بنانا اور پھر اس ماملے میں جتنا علم صحیح دلیل کے ساتھ موجود ہے اس ماملے میں اس علم کو پہنچا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس گھڑی کا علم نہ دیا گیا تھا کیونکہ وہ غیب کے معاملات پر اللہ ہی نے اپنے لئے رکھا ہے خاص لیکن جو قیامت کے حوالے سے علم تھا آپ نے اس کو منتقل کر دیا یہاں پر قربے قیامت کی ایک نشانی آپ نے وضع کی اور نشانی کیا ہے جب امانت ضائع کر دی جائے گی یہ امانت سے مراد کونسی امانت ہے امانت سے مراد یہاں پر یہاں پر کسی قوم کے مال اخدے رازوں کی حکومتوں اور اخدوں کی امانت ہے ایک قوم کے مال اس کے راز اس کے خزانے اس کے اوڈے اس کی حکومتیں اس کے اقتداروں کی امانت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں امانت ہیں حاکموں کے پاس قوم کی اللہ کی محکوم کی تو مومنوں کی شان کیا ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں عہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں تو گویا قرب قیامت کی نشانی کیا ہے کہ قرب قیامت قیامت سے پہلے کسی قوم کے عوضے حکومتیں اقتدار راز مال ایسے لوگوں کے حوالے کیے جائیں جو نہ اہل ہیں جو امانت اور دین اور ایمان نہیں رکھتے قرآن نے بھی حکم دیا ہے لوگو تم امانتیں اہل امانت کے حوالے کیا کرو اور اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ یوسف میں بھی سورہ عمران میں بھی اچھے حاکموں کی صفتیں جہاں بتائی ہیں وہ یہ بتائی ہیں کہ وہ علیم امین اور حفیظ ہوتے قرآن میں سورہ عمران اور سورہ یوسف کے حوالے سے اچھے حکمران کی اسلامی ریاست کے بہترین حکمران انہوں کی صفت امین علیم اور حفیظ ہے اور قربے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حکمران کیسے ہو جائیں گے وہ خائن ہو جائیں گے امانتوں کا پاس امانتوں کی حفاظت نہیں امانتوں کو غیر محفوظ کر کے ان میں خیانت کا ارتکاب کرنے والے ہو جائیں گے باب نمبر دو باب علمی باتیں بلند آواز سے کہنا گویا باب کیا بتا رہے کہ تعلیم کی نشستوں میں صاحب علم معلم جو بیان کے صلاحیت بھی رکھتا ہے وہ اونچی آواز میں بول سکتا ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث نمبر 55 حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عن سے روایہ تھے کہ انہوں نے فرمایا ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے پھر آپ نے ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی ہم جلدی جلدی بزو کر رہے تھے ہم اپنے پان خوب دھونے کی بجائے ان پر مسا کی طرح تر کر کے ہاتھ پھرنے لگے یہ دیکھ کر آپ نے باعواز دو باعواز بلند دو یا تین مرتبہ فرمایا دوزخ میں جانے والی ایڑیوں پر افسوس ہے وائل ان ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے افسوس ہے کن کے لیے ایڑیوں کے لیے صلو بن عمر کی روایے سے یہ جو خدیث آ رہی ہے اس میں پہلی چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے آپ صحابہ اکرام کا طریقہ دین کے طالب علموں کا طریقہ دیکھیں کہ اپنے معلم کے ساتھ سائے کی طرح چڑے رہتے ہیں کہیں صبح کہیں رات کہیں دن کہیں شام گرمی سردی بارش آندی آپ کتاب علم میں دیکھیں گے کہ کتنے کتنے موقع ہیں جس میں صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں حضر میں مسجد میں مجلس میں ہر جگہ یہ دین اور قرآن کے طالب علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرس کے ساتھ سائے کی طرح چھوڑے اور پھر کیا ذکر کرتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے یعنی یہ ذکر کیے جانے کے لائق بات کیا تھی کہ ہم اپنے معلم سے پیچھے رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم الگ ہو گئے یعنی ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہم اکٹھے نہیں رہ گویا یہ mentionable تھا ان کے لئے اور احادیث میں باتیں بڑی باریکی سے بتائی جب کوئی واقعہ جب کوئی situation بیان کی جاتی ہے تو موٹے موٹے چیزیں نہیں باریکی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی happenings کو بھی نریٹ کیا جاتا ہے اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ جب ہم آپس میں ملے ہم اکٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ملے اکٹھے ہوئے تو پھر کیا ہوا ہماری نماز کو دیر ہو چکی تھی اور ہم نماز کے وضو کے لئے جلدی کرنے لگے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری نماز کو دیر ہو گئی اور ہم وضو میں جلدی کرنے لگے کوئی شخص جس بات کا ذکر کرتا ہے یا کسی شخص کو کوئی بات ذکر کرنے کے لائق لگتی ہے یا منشن کرنے کے لائق لگتی ہے وہ کونسی بات لگتی ہے آپ کسی بات کا ذکر کرتے ہیں کسی واقعہ میں ایک منشن کی جانے والے حالات یا واقعات بیان کرنے والے کی ذہنی حالت کی اکاسی کرتے ہیں جہاں سوال ذہنی حالت کی اکاسی کرتا ہے سوال کرنے والے نے فکر آخرت کا سوال کی اس کے ذہن کی اکاسی ہوتی اسی طرح ایک واقعہ بیان کرنے والا اس واقعہ میں جس چیز کو منشن کرتا ہے جیسے اس کا تذکرہ کرتا ہے اس سے بھی اس کے ذہن کی اکاسی ہوتی ہے اس کو کس چیز سے محبت ہے اس کو کیا پسند ہے یہ کس چیز کو محبوب رکھتا ہے یا اس کو فکر کس چیز کی ہے ایسا ہی ہے نا منشن کون کرتا ہے وہ جو چیز ہمیں محبوب ہوتی ہیں ہمیں پسند ہوتی ہمیں اچھی لگتی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور یا جن چیزوں کی ہمیں فکر ہوتی ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں صحابہ اکرام کی محبتوں پسند اور فکر کا پیمانہ کیا ہے نماز کی تاخیر ہو جانا یہ قبل ذکر ہے ان کے ہاں گویا ان کو کس سے محبت ہے نماز سے محبت صحابہ اکرام کو نماز سے محبت ہے اور یہ بالکل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے آپ کی حدیث کے الفاظ جعیلت بنا دی گئی ہے رکھ دی گئی قررت عین فی صلات آنکھوں میں نماز میں تو میری آنکھوں کی تھنڈک رکھ دی گئی یہ صحابہ اکرام کروی یا نظر آرہا ہے ان کو نماز سے محبت نماز ان کو پسند ہے نماز کا ان کو شوق ہے رب سے ملاقات اور ممن کی میراد سمجھ کر نماز ادا کرنے والے اب نماز کے چھٹنے کی نماز کے چھٹنے کی فکر ہے چھٹنے نہیں نماز کی تاخیر ان کو فکر مند کر رہی ہے آج ہم معاشرے کے پہمانے دیکھیں ان کو نماز کی تاخیر فکر مند کر رہی تھی یہاں نماز کا چھٹ جان نہ بے پرواہی کے ساتھ گزار دیا جاتا نماز اثر کی نماز کا وقت خواتین اسلام بزاروں میں گلیوں میں ڈائروں کے پاس لیسیں بریڈیں خریدتی وقت جوڑے میچ کرتے وقت کمیٹی پارٹیوں میں چائے کی پیالیوں پر ان کے بچوں کی نمازیں ٹیوشن سینٹرز میں کیا بے فکری کا رویہ نہیں بے دہانی کا رویہ نہیں ان کو نماز کی کے چھٹ جانے اور فوت ہو جانے کی فکر نظر نہیں آتی حدیث کے الفاظ اس اثر کی نماز کے حوالے سے دیکھ لیجئے اللہ نے فرمایا حافظ اللہ صلوات وصلاة وقوم للہ قونتین سبھی نمازوں کی حفاظت کرو لیکن یہ جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو آپ صلو اللہ وآلی وآلی نے اس اثر کی نماز کے لیے فرمایا جس کی اثر کی نماز چھٹ گئی اس کا گویا گھر بار مال اہل و ایال لٹ گیا استغفر اللہ ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریت اور صحابہ اکرام وہ ایسے اچھے تعلیم علم تھے کہ ایسی احادیث کی تعلیمات پہنچتی تھی تو ان کو سیکھ لیتے تھے اپنا لیتے تھے ان تعلیمات کو اپنی فکروں کا پیمانہ بنا لیتے تھے یہ اچھے طالب المقاطری صحابہ اکرام کو جب یہ احادیث اور آیات ملتی ہیں تو ایسے طالب علم میں جب پتا چلتا ہے مدینہ بستی میں کسی کو کہ کسی کی اثر کی نماز چھٹ گئی ہے تو ایسے تازیت کرنے جاتے ہیں جیسے کسی کا گھر والا فوت ہو جائے تو اس کی تازیت کے لیے یہ اچھے طالب علموں کی صفت پھر صحابہ اکرام کا رویہ دیکھیں فکر اور محبت کا پیمانہ ابھی نظر آیا اور پھر جب یہ فکر ہے کہ نماز کو دیر ہو رہی تو کیا کر رہے ہیں وضو جلدی جلدی کرنے کی کوشش کر رہے ہے وضو کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے بے نماز وضو نہیں ہوگا بے وضو نماز نہیں ہوگی یہ بھی پتہ چلتا ہے لیکن ایک اور بات پتہ چلتی ہے صحابہ اکرام نے اپنے وضو میں کچھ جلدبازی کی اور جلدبازی میں کیا ہوا ان کا وضو نام مکمل رہ گیا اور آپ نے وضو میں کی جانے والی جلدی بھی آپ نے پسند نہیں فرمائی کیونکہ اس کی تکمیل کی کمی کی وجہ یہی وجہ ہے وضو کے دن آزاد چمکیں گے پہچان کا ذریعہ بنیں گے وضو جیسا خوبصورت عمل جہاں جہاں تک اس کا پانی پہنچے گا وہاں تک سونے چاندی کے کنگن اور زیورات پہنائے جائیں گے وہ وضو جیسا عبضل عمل بھی اگر جلدی میں کیا گیا تو آپ نے اس میں جلدی کو پسند نہیں فرمایا با آواز بلند اس جلدی کرنے والوں کو رکنے کا طریقہ اختیار کی انفرم ہو گئی حدیث عاجلاتو من الشیطان آپ نے اس وضو میں جلدی کو پسند کیوں نہیں کیا کیونکہ جلدبازی سے کیا ہوا وضو تکمیل اور مکمل طریقے سے نہیں کیا جا رہا تھا کو یا جلدبازی میں کیے جانے والوں کیے جانے والوں کاموں کی ایک کباہت یہ ہے کہ اگر کام جلدبازی میں ہوگا تو وہ احتمام لزوم اور تکمیل سے نہیں ہوگا اس میں حسن نہیں آئے گا اس میں تکمیل نہیں ہوگی تو لہذا جلدبازی اس لئے بھی ناپسند ہے اور تیسرا طریقہ ایک اور بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جہاں قرآن اور خدیث اور دین کے احکامات میں کوئی کمی یا خطا نظر آ رہی ہے تو اس کو ہائلائٹ کرنا یو ذکی ہم ان کا تذکیہ کرنا مولم کی ذمہ داری ہے اس کو ہائلائٹ کرنا ہے جب کمی سنت کا طریقہ اور تعلیم کی نشست تربیت یا تذکیہ کی نشست میں ایک بات کو تین دفعہ دہرانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ بھی معلم اپنا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں بہت سی تعلیم نشست میں آپ ایک بات کو تین تین دفعہ دہرات نظر آتے مثلا وہ حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حرام کردہ چیزوں کی فیرست نہ بتا دوں یا میں تمہیں جہنم میں جانے والے آمال یا کہیں آتا ہے کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی فیرست تو کبیرہ گناہوں کی بات جب آپ نے کی تو اس میں آپ نے راوی فرماتے آپ نے فرمایا شرک کرنا والدین کی ناف فرمانی کرنا آپ پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کر تشریف فرماتے اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے ایک نہیں دو نہیں تین دفعہ کہا جھوٹی گواہی دینا جھوٹی ایک تو ان چیزوں کو زیادہ سمجھانے کے لیے ان کو اہم سمجھ کے ان کو یاد کرانے کے لیے ہر آپ دیکھیں کہ معلم جو طالب علموں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے جب وہ کچھ چیز بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس محفل میں طالب علموں کے رجحان ان ان کے تاثرات اور ان کی سمجھ اور فہم کے حوالے سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے اچھے معلم کی یہ صفت ہے اس کے اندر یہ ہونا ہے یہ پرسیپٹیوٹی ہونا ضروری میں آپ کو ترجمہ دے رہی ہوتی ہوں ہلکا سا میری اور آپ کی کتاب میں مجھے فورا خالی چہرے نظر آنے لگتے ہیں ایسے ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حالانکہ آپ لوگوں نے اس نشست میں اکثر نکاب لے رکھے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک بات کتنی سمجھ آئی وہ آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات سمجھ خالی سیون چیرہ ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات چیز کو دہر آیا بھی اس لیے اس حکمت کے تحت کہ آپ کو اپنے اس نشست میں لوگوں کو کچھ فہم اس معاملے کی سمجھ میں کچھ کمی نظر آتی تو شاید آپ نے اس لیے کیونکہ یاد رکھئے گا دین کی دعوت اور قرآن کی تعلیمات میں مقصد صرف سنا دینا نہیں ہوتا مقصد سمجھا دینا پہنچا دینا اس کا علم فہم اور اس کا ادراک کروانا میں مقصد ہے یہ صرف سلبس ختم کرنا مقصد نہیں ہے اس کی پہچان اس کا فہم اس کی تفہیم اس کی فکر لوگوں تک پہنچانا یہ دین کی تعلیمات کا مقصد تو مختلف مقاصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نشستوں میں ایک بات کو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین دفعہ دوہراتے نظر آتے ہیں اہمیت کس بات کی سمجھ آتی ہے کہ معلم کی ذمہ داری ہے کہ بات سمجھانے کی کوشش کریں دلوں کے اندر ڈالنا راسخ کرنا اس کا فہم دینا معاملہ تو اللہ ہی کا ہے لیکن ایک معلم کو اس کا وسیلہ بننے کی کوشش اور صحیح بھی کرنی ہے بخرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ معاملہ کیا اس میں وضو کے حوالے سے بھی پتا چلتا ہے کہ وضو کے آزا وہ چار آزا جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں وضو کی احقامات دی ہیں وہاں اللہ فرماتے کہ جب تم نماز کے لئے اٹھو تو کیا کر لیا کرو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں تک دھو لیا کرو اور سلون کو دھو کرو اور اپنے سروں کا مسا کیا کرو اور اپنے پاؤں کو بھی تخنوں تک دھو لیا کرو یہ چار آزا چہرہ ہاتھ کونی تک سر اور پاؤں تخنوں تک ان کا حکم نام لے کر ان کی لیمٹس اور خدود تک اور ان کے انداز غسل یا مسا کے حوالے سے یہ چار آزائے وضو یہ فرائز وضو ہیں ان چار آزائے وضو میں سے اگر کوئی بال برابر علاقہ بھی خوشک ہو گیا تو یہ حدیث تعلیم دے رہی ہے وائل حلاقت ہے تباہی ہے بربادی ہے وضو مکمل نہیں ہوگا اگر الالقابین تخنوں تک کچھ حصہ خوشک رہ گیا اسی طرح اگر کونیا ہے سر ہے تھوڑی کے نیچے ہے کہیں بھی ان چار آزائے وضو جن کا حکم قرآن میں دیا گیا یاد رکھے گا یہ چار فرائز ہیں ان فرائز وضو میں سے اگر بال برابر علاقہ بھی خوشک رہ گیا تو وہ وضو کا نقص ہوگا اور اگر وضو کا نقص ہوا تو نماز قبول نہیں ہوگی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین نے سوال کیا کہ ہم جب آٹا گونتی ہیں تو کچھ آٹا ہمارے ناخن پر لگا رہ جاتے اور وہ خوشک ہو جاتا ہے آپ نے کیا تاقید فرمائیت اس کو خرچ دو اور پھر بزو کرو اس کو خرچ دو اور پھر بزو کرو اسی طرح اگر کسی نے نوز پن وغیرہ یا کوئی اس قسم کی چیز یا انگوٹی وغیرہ ہے تو اس کو غسل میں بھی اور اس کو وضو میں ہلا لینا تاکہ اس کے نیچے اور اس کے ایک ایک پور کے اندر اور بال برابر علاقے کے اندر بھی پانی پہنچ جائے اس کا ایڑیاں جن پر پانی نہیں پہنچا اور چھوا اس پر آپ نے ویل کما ویل کا مطلب کیا ہے ہلاکت بربادی تباہی ظاہر ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوگی پڑھنے کے باوجود نماز نہیں قبول ہوگی کیونکہ نماز کے ساتھ بزو نہیں تھا تو کیا اس کے لئے ہلاکت نہیں اس کی تو جنت کی کنجی تیار نہیں ہوئی اس کو تو قیامت کے دن جو حشر کے دن پہلا سوال اللہ کی حقوق میں پوچھا جانا اس کا جواب ہی تیار نہیں ہوا اس کی حلاکت تو ہے اور ویل کا مطلب جہنم کی سب سے گہری کھائی بھی ہے وہ نمازی جو نماز پڑھتا ہے بغیر مکمل وضو کے لیے اس کی لیے ویل کے الفاظ حدیث میں موجود ہے لہذا اپنے وضو کی تکمیل اس حد تک کرنا کے بال برابر علاقہ بھی خوشک نہ رہ جائے اگر نیلز کے اوپر وہ نیل پولش وہ پینٹ نماز نیل پولش کا لیپ ہوگا تو ناخنوں کی سرفس جو ایکچل سرفس ہے وہ پانی کی طری سے محروم ہو جائے اللہ سبحانہ تعالی ہم ان معاملات کی گہرائی تک سمجھ نہیں اور پھر وہ ہی بات ہے اگر اتنی حقیقت بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو میرا خلق الحمدیس پڑھ چکے ہیں حلال بھی بیان ہے حرام بھی بیان ہے اور اور اگر کلیئر کٹ ہونے کو بھی کوئی طالب ماننے کو تیار نہیں ہے تو بہرحال اگر یہ مشتبع ہے تو ہمیں پھر بھی کیا کرنا ہے ہمیں مشتبع چیزوں سے بھی بچ کر رجتناب کر اس کو اسے پرحیز کرنے کی کوشش کرنی ہے بہرحال اس سے رسول اللہ کی سلم کے حوالے سے وضو کی تکمیل کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے تین دفعہ دہرانے کی اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے انشی آواز میں طالب علم کو مخاطب کرنے کا جواز بھی ملتا ہے اور پھر پاؤں ننگے پاؤں پر مسہ نہ ہونے تصور بھی سمجھ میں آتا ہے ننگے پاؤں جن کے اوپر موزے نہیں ہیں ان کو مسہ کے ذریعے وضو مکمل نہیں کیا جا سکتا البتہ انشاءاللہ جب ہم کتاب الوضو پڑھیں گے تو وضاحت سے میں مسہ کے احقامات اور طریقے پر بات کروں گی ہاں جی میرا خیال اگلی حدیث بہت طویل ہے بہت وضاحت طلب ہے میں اس ماملے کو یہ تک چھوڑتی ہوں ربنا لا تزیر قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العیسات اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب بالآلمین آمین سمب